اس کی لائٹ بھی نہیں جل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب ہو چکی ہے اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب میں ہمزہ علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پر حمزہ ویلوٹس تو گائز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تھنڈے تھنڈے موسم میں تھنڈے تھنڈی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آج کا موسم جو ہے نا بڑا 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 کمال لگ رہا ہے آج کیونکہ آج دھوپ نہیں ہے شکر ہے کافی عرصے بعد جو ہے نا کیونکہ ہفتہ پچھلے ہفتے پوری گرمی پڑھ رہے بڑی ٹکا کے اور جو ہے نا حالت فل ٹائٹ ہوئی تھی یہ دیکھیں میرے ماتے میں جو ہے نا حلی کے لگے دانے بھی نکل رہے ہیں گرمی کی وجہ سے تو یہ گرمی بہت زیادہ تھی جس کے وجہ سے جو ہے نا حالت خراب تھی اب جو ہے آج موسم صبح صبح موسم ہے کیونکہ آج آسمان میں سارے بادل ہی بادل ہیں تو میں آپ کو اسمان دکھا تو اسمان چیک کرو چیک کریں ذرا دیکھیں گائز آپ نے موسم تو آج موسم یار کیا چیز ہے یہ کیا یار پاؤں میں صبح صبح پتہ نہیں کیا آڈ رہے یار کمنٹ میں بتایا کرو جل 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 جیسے آپ کیسے ہیں تو گائز الحمدللہ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے سارا سمان ایک سیڈے پر رکھ دیا یہ سارا سمان اس میں میری یہ سلائٹ پڑھی ہے میں نے آج ابھی دیکھی ہے یہ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ لی تھی اس کا اب ایک ٹائر اس کا ٹوڑ بھی چکا ہے دیکھ لیں آگے والے جو دو پئییں ہوتے ہیں وہ اس کے ٹوڑ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اب تو چلانے کے قابل نہیں ہے لیکن یہ میں نے لی تھی آج سے تقریباً پانچ سے آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے ہو گئے ہوں گے مجھے کم سے کم لیا ہو گئے اسے کیونکہ اس وقت جو تھا نا بارش کا موسم تھا اور میں جو تھا بہت چھوٹا تھا اور میں جو ہے سائیکل پہ گیا تھا اس کو پرچیز کرنے کے لیے اور جو ہے میں نے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں راستے میں گیا تھا اور جو ہے نا راستے میں فل پانی تھا اور فل پانی میں جو ہے نا میں سائیکل پہ گیا تھا اور میرے سائیکل راستے میں پانی میں بند ہو چکی تھی اور میں پاؤں جو ہے نا پاؤں میرے سارے پانی میں تھے پاؤں سمیت میں جو ہے نا پاؤں میں سے چڑ گیا تھا میں نے یہ خریدینے کے لیے اور آج جو ہے آج اس کو کافی رسے بات اٹھائیں میں نے اس کے اوپر میری نظر پڑھی ہے تو یہ کبھار میں گئی پڑھی ہے اور اس کی حالت بھی ویسے کبھار باری ہو چکے کیونکہ بہت پرانی ہو چکے تو گائی جب ہی تک اگر آپ نے میرے چانل اگر سبسکرائب نہیں کہے جلدی جلدی سے سبسکرائب کرو یار بٹن توڑ دو سبسکرائب براً بیل آئیکن پر دواؤں دو تاکے میں جو بھی ویڈیو پروٹ کرو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جلدی سے چلتے ہیں نیچے 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 اور سبسکرائبر بھی دیکھ لو تم صرف 24 سبسکرائبر پر روک دے یار تم نے سبسکرائب مار ہو ٹوٹل اس کے 24 سبسکرائبر سارے ہیں اس کے یہ دیکھ لو کونٹیٹ تھک تھک آ رہا دیکھو تمہارے سامنے جلدی سے سبسکرائب آ رہو یار اور لائٹ بھی چلی گئی لائٹ کبھی ابھی جانا تھا یار اسے ٹائم پھر گرمی مچا دی لائٹ نے سب کچھ بند کر دے لیپٹو میرا بند ہو گیا دیکھ لو یار اور یہاں پر تھوڑا موسم اچھا ہوتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے یار پتہ نہیں چلتا اس ملک کا ہو کیا رہا ہے ملک میں یار سمجھ سے باہر ہے سب کچھ لائٹ تو تھی نہیں گرمی کی مجھے سے باہر نکلنا پڑا مجھے گھر میں تو کوئی حال نہیں تھا بھائی گرمی 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 باہر تھنڈی ہواہ تو آ رہی ہے کچھ باہر اسمان بھی ہے صاف ہے بادل بھی آ رہے ہیں باہر سارے تھنڈی ہواہ تو ہے چلو باہر سانس تو لینے کا مزہ آ رہا ہے باہر دیکھنو اسمان باہر نکلنا بڑا ضروری ہو گیا تھا کیوں کیوں کہ لائٹ نہیں تھی فیصل کو اٹھایا ہے میں نے کہا چل یار اٹھ چلتے ہیں کئی بھی لوگ بناتے ہیں فیصل نے کہا ہے کہ فیصل کی طریقہ نہیں ہے فیصل کو اس لیے آج تنگ نہیں کرتے باہر چلتے ہیں سمان لینا ہے اور تھوڑا تو موسم ہی جائے کر لیں گے اسی بہانے تو گاہر چلے چلتے ہیں تو یار اب بان ٹو فائف کھڑی ہے اپنی بان ٹو فائف پہ چلتے ہیں تو یار میں گھر آ چکا ہوں اب میں آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں جو میں باہر سے لے کے آیا ہوں ابھی ابھی پہ کہا رہا ہوں تو سب سے میں نے کہا سب سے پہلے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گے میں باہر کیا لینے گیا تھا اور کیا لے گیا ہے دیکھیں دوستو یہ ہے وہ چیز جو میں ابھی ابھی لے کے آیا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے تو گائز یہ ہے فوڈ سپلیمنٹ اب میں آپ کو اس کا بارے میں بتاتا ہوں گے یہ اصل میں ہے کیا چیز یہ وہ چیز ہے اسے کہتے ہیں فوڈ سپلیمنٹ سپریمنٹل ہیں جو لڈکے جم کرتے ہیں کرتے ہیں مثل ہماری ہیلپ کرتے ہے تو ہمیں سب سے پہلے بھی مہمود ہوتا ہوں کیونکہ میں باہر سے آیا ہوں تو جب بارش آئی تھی تو بارش کی وجہ سے جمعین پر جم جاتی ہے اور جب بارش رکھتی ہے فرش جو ہیں سڑکے سڑکے جو ہیں وہ واپس سے سوکتی ہیں تو ان کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے وہ پھر اڑتی ہے ٹریفیک کی وجہ سے تو اب میں گاراج کو سب سے پہلے میں دوتا ہوں مو دو گے فریس ہو جاتے سب سے پہلے یار اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا جیسے میں ابھی گھر آیا ہوں تو مجھے اب انہیں بتایا کہ ایل چی ڈی نہیں چل رہی تو میں نے کہا شاید سوچ اب انہوں نے سی طرح سے نہیں لگایا ہوگا تو اس لئے شاید ہون نہیں ہو رہی ہوگی میں خود چیک کرتا ہوں میں نے خود چیک کیا خود بھی نہیں چل رہی ہے ہماری تو اب اس کو بتا نہیں اب ٹھیک کرواتے ہیں یا نیو لینے پڑے گی یہ دیکھیں گا اس ایل چی ڈی بند پڑی ہے سوچ سوچ بھی اس کا آن ہے بڑا پھر بھی یہ آف ہے اس کی یہ یہ والی اس کی لائٹ ہوتی ہے یہ یہ والی لیکن یہ اس کی لائٹ بھی نہیں جل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایل چی ڈی خراب ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں بتا نہیں پھر اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چی ڈی خوشانک سے کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا اس کو کل لے جائیں گے اس کو ٹھیک کروانے پھر پیدا چلے گا کہ اس کے ساتھ ایکچول مسئلہ کیا ہوا ہے اب بس گائز یہی پرینڈ کرتے ہیں اس ویڈوگ کو تو کیسے لائگئے آپ کو یہ ویڈیو اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں گائز جلدی سے نیکس ویڈوگ میں تب تک کے لیے اللہ عنہ بھے بھان